الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اسطحفہ اما بعد میں تذکرہ کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن میں اپنی والدہ مائدہ حضرت سیدہ تنسائی اہل الجنہ حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ نے بدود پلایا اس کے علاوہ حضرت عم فضل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی صاحبہ ان کا بدود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیا ان کا ایک خواب بھی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے قبل حضرت عم فضل رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا اترتا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں آ جاتا ہے تو یہ اس خواب سے ظاہری طور پر بہت دہشت سی ہوئی اور حیران ہوئی جب خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پریشانی کی بات نہیں فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جس جو آپ کی گود میں آئے گا تو یہی ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے لئے اپنی والدہ کے علاوہ حضرت ام فاضل کی گود بھی اختیار کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فضائل اور کمالات اور بزرگی کا مجسم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ہر پہلو سورج کی شعاؤں کی طرح اور ان سے بھی بڑھ کر روشن اور چمکدار ہیں اتباع اور پیروی کرنے والوں کے لئے راہی ہدایت ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیسی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے حسین سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر گویا کہ محبت حسین یہ رب العزت کی محبت کا سبب ہے آج اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی تو وہ اس بات کا اندازہ کرے کہ اس کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے اگر ان کی محبت اس کے دل میں ہے تو پھر وہ سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اگر ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی محبت سے بھی آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ الاسوابہ میں موجود ہے کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی انہی کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بچپن ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عید کر لی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ساتھ ساتھ تھی گویا کہ اس کم عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے فضائل اور ایسے کمالات اور محبتوں کو سمیٹا کہ دنیا آج بھی ان کا تذکرہ کرنے سے قاسر ہے اللہ پاک ہمیں ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ان کی حقیقی اطاعت عطا فرمائے